ہمارے سکھ بھائیوں میں آنند میریج ایکٹ سن 1909 میں یہ ایکٹ پاس ہوا تھا جو سکھ پرسنل لاؤ سے تعلق رکھتا ہے آج اسے صرف چار سال پہلے دو ہزار بارہ میں آنند میریج ایک ایمینڈمنٹ سے گزرا جس کے بعد سکھ میریجز کنوینیٹلی بہت آسانی سے آنند میریج ایکٹ کے ذریعے ریجسٹر ہو سکتی تھی کتنی خوشیاں تھی سکھ کمیونٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے پوزیٹیو سٹیٹمنٹس آئے کتنے سارے پوزیٹیو ریسپونس آئے ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ رائٹ گروپس نے یہ پلان بنایا کہ ہمیں یہ کامیابی ملی اب ہمیں اس کے بعد یہ کامیابی چاہیے لیکن ابھی صرف چار سال گزرے ہیں اور ساری وہ خوشی ساری وہ کوششیں ختم ہو جائے گی پھر ایک بار اگر یونیفارم سیویل کورٹ آ جاتا ہے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جیسی کنٹری میں بھی آنند مریج ایک 2007 میں پاس ہوا اور بنگلہ دیش میں بھی 1909 والا ایکٹ آج بھی والد ہے